ہمارے ساتھ اور کارپنان موجود ہیں جو کہ جلسے کی تیاریوں میں اس وقت آئے ہوئے ہیں اور پیار کا اظہار کر رہے ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ ہم ان سے بار کرتے ہیں اسلام علیکم جو علیکم کل کو جلسہ ہونے جا رہا ہے تو آپ کے کیا خیالات ہے خان صاحب پھر کل بڑا پاور شو کریں گے الحمدللہ جی دیکھیں جو بندہ رائٹ پر ہم اس کے ساتھ ہیں اگر وہ نوار شیف صاحب ہوتے تو ہم اس کے ساتھ ہوتے انہوں نے پاکستان کو اس قدر دباؤں کا شکار کر دیا کہ آج ہمارا ملک بہت زیادہ لوڈ آن میں آتا ہے یہاں پہ جو ہم لوگ نورمل فیملی سے ہیں ہم لوگ اپنا سروائیول اچھا کر سکتے ہیں بر جو ہمارے نیچے ہیں ان کا بھی تو خیال کرنا ہے اور الحمدللہ عمران خان ان کا خیال کر کے چلتے ہیں تو بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ آنے والی قوم کا لیڈر عمران خان ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کل کو پھر یہ جلسہ بر جائے گا یہاں پہ جگہ ختم ہو جائے گی اتنا رش ہوگا کہ یہاں پہ پاؤں رکھنے کی مزید جگہ نہیں ملے گی تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہی ہیں جی الحمدللہ ہم سی فیملی کے ساتھ آئیں گے ہوں اور کل بھی آنگی تو آپ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں خان صاحب کی سپورٹ کریں اگر ہم جو حق پہ اس کا ساتھ ہم لوگ ڈیفینیٹلی کھڑے ہیں اور میری پوری فیملی پوری فیملی بچہ بھی موجود ہے ہم اس سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں بچوں کا آنا خوش آئند بات ہے کہ وہ بھی سٹیٹ کے پاکستان کے جو مستقبل کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں بچے کیسے ہو ٹھیک آپ سنائے کل خان صاحب کا جلسہ ہے تو پھر سب کے ساتھ آ رہے ہو جی انشاءاللہ تو کیا سمجھتے ہو خان صاحب جیتیں گے سارے نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے جو بارہ جماعتیں اکٹھی ہوئے ہیں بارہ چور اکٹھے ہوئے ہیں خان کو دوڑانے کے لیے لیکن یہ خان تم سے نہیں دوڑے گا بلاول بٹو نے کہا تھا کہ کامپے ٹانگ رہی ہیں کیا واقعی کامپے ٹانگ رہی ہیں اور ان کی اسلامبار میں ویسی کامپے ٹانگ رہی ہوں گی اس ٹائم کے لور میں ہو گیا رہا تو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کا داخلہ بند کر دیں گے اسلامبار میں آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا داخلہ بند ہو سکتا ہے ان کی بھول ہے یہ خان صاحب کو کچھ بھی نہیں بگار سکتے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے ہماری سپورٹ ہے جب تکر ہماری سپورٹ خان صاحب کے ساتھ ہے عوام کی سپورٹ خان صاحب کے ساتھ ہے یہ خان صاحب کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے میجورٹی بلکل ہماری پوری میجورٹی پوری یونین جو ہے یونگ یونین آپ کو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں خانت صاحب میں بھاری اکسیریہ سے آ رہے ہیں آ گئے ہیں خان صاحب آ گئے ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ کافی جوش و جذبے میں نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب باری اکثریت میں آ نہیں رہے وہ آ چکے ہیں جیسے تبدیلی آ نہیں رہی آ چکی ہے اور ایسے ہی خان صاحب باری اکثریت سے حکومت میں آ چکے ہیں ایسا کارکران کا کہنا ہے پولٹیکل پوائنٹ کے ساتھ عثمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ